بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستخوان میں تمام دکھنے والوں کو خوش آمدید امید کرتی ہوں سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج جیکیٹی ریسپی میں ہم ایک بہت ہی مزدار ریسپی لے کر آئے ہیں آج میں بناوں گی بہت ہی مزے کے پرشین کباب جس میں بہت ہی کم مسالوں کا استعمال ہوگا اور ذائقی میں بہت ہی مزدار بنے گے تو چلیں آسان ریسپی ہے اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی جہاں پر میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی تھی سات سے آٹھ جوے لسن کے لیے ہیں تین چار ہری میں چلی ہیں اور ان کو میں آپ شامل کروں گی جی یہاں پر چوپر میں اور بس ان کو میں آپ کروں گی سب سے پہلے گرائنٹ اب میں یہاں پر دو سلائس بریڈ کے شامل کروں گی چاہے تو آپ بریڈ کرمز بھی ڈال سکتے ہیں بس اب ہم پھر سے چوپر کو چلا دیں گے اب میں شامل کروں گی جی سپائسز جس میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پر 1 ڈیبل سپون چیلی فلیکس یعنی کھوٹیوی لال میچ 1 ڈیبل سپون کال میچ 1 ڈیبل سپون بیکنگ پاوڈر اس سے کباب ہمارے بہت فلفی سے اور جوسی بنیں گے اور 1 ڈیبل سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے ساپ سے ڈال لے جیگا بس اب میں اس میں شامل کروں گی کیمہ ہاف کے جی ہے میرے پاس مٹن کا کیمہ وہ میں شامل کر دوں گی بس اب ہم چوپر کو چلا دیں گے اور بس اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اب میں اس کو نکال لوں گی ایک برتن میں کباب مکسٹر کو ہم نے ایک باول میں ڈال دیا ہے جی اب ہم بنائیں گے کباب تو ہاتھوں پہ ہم لگا لیں گے پانی کباب آپ اپنی چوائس سے چھوٹے یا بڑے سائز کے بنا سکتے ہیں میں ذرا چھوٹے سائز کے بناوں گی بہت ہی لذیذ اور مزے کے یہ کباب بنتے ہیں سم ٹائم ہم زیادہ سپائسی کھانا کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تھوڑا لائٹ سپائس ہوں اور مزے کا بھی ہو تو آپ یہ والے کباب ضرور بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے تو بس دیکھیں اس سائز کے میں کباب بنا رہی ہوں اور اس کو ہم ایک پریٹ میں رکھتے جائیں گے تمام کباب ہم نے ریڈی کر لی ہیں کوک کرنے کے لیے یہاں پر آپ ان کو ہاف کوک کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ان کو ہم شیلو فرائی کرتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم نے پین میں شامل کریں گے جی تقریباً 1 ٹیبل سپون اویل میڈیم فلیم پہ ہم کبابوں کو کوک کریں گے دونوں طرف سے ان پہ جب ہلکا سا لائٹلی سا کلر آ جائے گا پھر ہم ان کو دوسری طرف سے بھی پکائیں گے ہائی فلیم پہ رہی ہم ان کو پکائیں گے بلکہ میڈیم فلیم پہ ہم ان کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی کوک ہو جائے دو تین منٹ ہو چکی ہیں کبابوں کو میڈیم فلیم پہ پکتے ہیں اب ہم ان کو ٹیلر آم کر دیں گے ہلکا سپریکٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر کباب کی اوپر آ گیا ہے تمام کبابوں کو ہم پلٹ لیں گے اب دو تین منٹ ہی ہم ان کو دوسری طرف سے بھی پکائیں گے کباب ہماری ریڈی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پیپر کے اوپر نکال لیں گے دیکھیں کتنے مزدار خوشبو آ رہی ہیں کبابوں کی اور بیکنگ پاودر ڈالنے سے یہ دیکھیں کتنے سلفی سلفی سے بنے ہیں کھانے میں بہت مزدی اور لذیز لپتے ہیں کم مسائلوں کے ساتھ جو آخری بیچ ہے وہ بھی ہم فرائے کریں ہم کبابوں کو نکال لیں گے کبابیں فرائے ہو چکے ہیں اب تھوڑی سی وجی ہے جس کو ہم ساٹے کر لیں گے کبابوں کے ساتھ اسی پین میں جس میں میں نے کباب بنائیں اس میں میں ڈال دی نمی کچھ وجی جس میں کماٹر جس کو میں نے ہاف کر لیا تھا اور ایک پیاج اس کو بھی میں نے ہاف کر لیا تھا اور کچھ ہرینچے ہیں یہاں پر انکو بھی میں نے بیٹن سے کٹ لیا ہے اب ہم سلسا سا ان کو ہم چھوٹے کر لیں گے اور کبابوں کے ساتھ کریں گے ویجیٹیبل بھی ہماری ریڈی ہے جی اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے کباب ہمارے تیار ہیں جی اب ہم ایک کباب آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اندر سے دیکھیں کتنا سوفٹ اور جوسی چلیں اب ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تھوڑا سا رائتے لگائیں گے بہت ہی مجھے کا بنا ہے جکیم جانے اتنا ٹیسٹی ہے ہم در سے جوسی ہے یمی ہے ملائی کی طرح سوفٹ ہے اوپر سے ہلکا سا چیو ٹیکسٹر ہے کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر کے استعمال کیا تھا بہت ہی ایزی اور آسان ریسپی ہے یہ بکریت سپیشل ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرے گا بہت پسند آئے گی اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہے آپ کو تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس پر ووچنگ شکریہ